اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ لوگ خرید سے ہیں ٹھیک ٹاک ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے انفرنشل سٹیٹس کے اندر وہ انتہائی اہم ہے اس کا نام ہے ٹسٹنگ آف آئیپوٹسس اور جناب یہ ٹاپک آپ کو لیے سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ اس کے بعد آپ جتنے بھی ٹی ٹی ٹیسٹ ہے زی ٹیسٹ ہے ایف ٹیسٹ ہے اور آگے جو بھی آپ سٹیٹس پڑھتے ہیں یہ آپ کو بہرحال اس میں بہت زیادہ کام آئے گا اور آپ کو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے آہ نمبر ٹو جب آپ ریسرچ کریں گے تو آپ کو پتہ چلنا چاہیے گیا ایپوٹسس کیا ہوتا ہے ایپوٹسس کیسے بنتے ہیں اینل کیا ہوتا ہے ہلٹرنیٹ کیا ہوتا ہے اس طرح کے الفاظ آپ اکثر سنتے ہیں تو آپ اگر بھی بیچلر کے سٹونٹ ہیں اور ابھی آپ نے ریسرچ نہیں کی تو آپ کو ریسرچ جب کریں گے تو بھی آپ کو ایپوٹسس وہاں پہ بہت زیادہ کام آئے گا زیادہ تمہید نہیں بانتا آپ کی ویڈیو کا ٹائم بچاتے ہیں اور کوکا منظور میرا نام ہے جی ٹیچر ٹرینر لائک کوچ اور آپ کو یہ بھی تق تقریباً کوئی فور ہنڈر کی قریب میں نے ویڈیوز بنا دی ہیں مختلف سبجیکس جس میں ریسرچ ہے سٹیٹس ہے ایکنومکس ہے اور دیگر سبجیکس ہیں ٹھیک ہے مالیجمنٹ سائنسز سو شروع کرتے ہیں جیسا ہائیپوٹسس کیا ہے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے چونکہ آج اس کا پہلا لیکچر ہم بنا رہے ہیں تو ہم اس کو تھوڑا سا سمجھیں گے کہ یہ ہوتا کیا ہے اور پھر ہم اس کے بیسک ٹرمز کو بھی سمجھیں گے ٹیسٹنگ ہائیپوٹسس is a process to test ہائیپوٹسس about the value of population parameter on the basis of sample from the population کیا مطلب ہے اس بات کا اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میں اکثر ویڈیو میں بتاتا ہوں پہلے بھی بتایا کہ ہم population کو عام طور پر study نہیں کر رہے ہوتے تو ہم population سے لیتے ہیں ایک sample اور sample کو study کرتے ہیں تو ایک claim ہے hypothesis کہتے ہیں ایک first کر لینا ہے claim کو ٹھیک ہے نا ایک کوئی دعویٰ کیا کسی نے اور ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ آیا یہ دعویٰ ٹھیک ہے کے نہیں اس کو ہم test کریں گے اس hypothesis کو مثال کی طور پر میں کہتا ہوں کہ اگر salary بڑھا دی جائے تو لوگ motivate ہو جائیں گے اب یہ میرا ایک دعویٰ ہے ایک claim ہے ایک hypothesis ہے ایک first کی ایک بات میں نے ایک suppose کہ ہاں یار ایسا ہو سکتا ہے کہ جی first کریں میرے پاس کوئی آتر کہتے ہیں ہمارے دوسروں کے لوگ جائیں وہ motivated نہیں ہیں اور اچھے سے کام نہیں کرتے ہیں میں کہتا ہوں یار آپ salary بڑھا دیں ٹھیک ہو جائیں اب کیا یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں ناوی ایسی طرح ایک company ہے وہ کہتے ہیں ہم نے جو machine بنائی ہے ہم نے جو bulb بنایا ہے ہم نے جو یہ equipment بنایا ہے اس کی اتنی life ہے اتنے ہزار گھنٹے ہی تک یہ کام کر سکتی ہے یا اتنی voltage پہ یہ کام کر سکتی ہے ٹھیک ہے تو اب یہ ان کا claim ہے تو ہم کیا کریں گا ہم ٹیسٹ کریں گا زیرہ ہر ایک machine کو تو نہیں کر سکتے یا ہر ایک equipment کو نہیں کر سکتے ہم ان کے اس میں جو بھی انہوں نے production کی ہے اس میں سے دس بیس پچاس کا سیمپل لے کے ہم اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں تاکہ ہمیں تھوڑا سا idea ہو جائے اس کو تھوڑا ایک منٹ مجھے hold کی جائے گا میں اس کو ذرا ٹھیک کرنا چلیں ہمیں ڈسٹرپ کرتا رہے گا باہر باہر نہیں تو so what do you say in other words hypothesis testing is an act of stats whereby an analyst test an assumption regarding the population parameter تو جو population کے بارے میں جو claim کیا گیا ہے کسی بھی parameter کے بارے میں اس کی mean life ہے let's suppose تو mu ہوگا تو parameter ہو گیا تو اس کے بارے میں جو claim کیا گیا ہے کہ جس کی average life اتنی ہے تو ہم اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں اس process کو کہتے ہیں testing of hypothesis اب اس کے اندر بہت ساری terms آپ use کرتے ہیں آپ نے پڑی بھی ہوں گی سنی ہوں گی null hypothesis alternate hypothesis simple hypothesis composite hypothesis test statistic acceptance region rejection region critical region جیسے کہتے ہیں one tail two tail level of significance یہ سب کیا ہے تو ہم اس کو پہلے سمجھ لیتے ہیں یہ سمجھ لیں کہ testing of hypothesis کی ABC ہے تو جب ہم ABC کو اچھے سے سمجھ لیں گے تو ہمیں numerical solve کرنے میں کوئی ڈککت دشواری نہیں ہوگی بس صرف value put کرنی ہوگی اور آنسر نکالنا ہوگا calculation کرنے رہے گی ٹھیک ہے وہ بھی ہم کریں گے انشاءاللہ لیکن وہ کسی اگلی ویڈیو میں ہے سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے نل کیا ہوتا ہے آلٹرنیٹ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے نل hypothesis کیا ہوتا ہے it is denoted بائی سب سے پہلے سمجھ لیں کہ جہاں پہ ایچ ناٹ لکھا ہوگا اس کا مطلب ہے نل hypothesis نل hypothesis وہ hypothesis وہ claim ہے جو اس کو ہم possible rejection کے لیے ٹیسٹ کر رہتے ہیں ٹھیک ہے کمپنی کہہ رہی ہے کہ let's suppose جو ہے ہماری جو مشینیں بنائی ہیں جو بلپ بنایا اس کی ایوریج لائف ہے ایک ازار گھنٹے تو ہم کہیں گے اس کی جو ایوریج لائف میز میو is equal to 1000 ہے تو اس کی آلٹرنیٹ کیا ہوگا ناٹ ایکول to 1000 ٹھیک ہے تو نل hypothesis کو ہم لکھتے ہیں which is to be tested for possible relation ہم نے اس کو accept یا reject کرنا ہوتا ہے ہم اس کو test کر رہے ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بدلے میں جو hypothesis بنتا ہے اس کو کہتے ہیں آلٹرنیٹ یعنی متبادل اردو میں سے کہتے ہیں ٹھیک ہے آلٹرنیٹ سو نل hypothesis which we accept when null hypothesis is rejected تو اگر null hypothesis یہ والا reject ہو جائے ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کو پھر ایچ ناٹ کو یا ایچ وان کو accept کرتے ہیں ٹھیک ہے تو for example اگر ایچ ناٹ ہمارا reject ہو گیا ٹھیک ہے تو اس کے بدلے میں جو accept ہوگا وہ ہمارا آلٹرنیٹ آپاس دے ہوگا ٹھیک ہو گیا so آلٹرنیٹ hypothesis is usually your initial hypothesis that predicts a relationship between two variables تو جو اگر ہم دو جیسے میں نے کہا کہ جی salary اب ہمارا hypothesis کیا ہوگا جی increase in salary will lead to increase in motivation تو ہم کہیں گے null hypothesis کیا ہوگا no relationship between salary and motivation آلٹرنیٹ کیا ہو جائے گا they resist a relationship between کیا hypothesis salary and motivation ٹھیک ہے یہ میں آپ کو تھوڑا سا research کا perspective بھی سمجھا جائے کیونکہ آگے چل کے آپ نے research پہ بھی جا کے دیکھنا ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے ٹھیک ہے so for example you want to test whether there is a relationship between gender and height یا کیا gender کا height کے ساتھ کوئی تعلق ہے کہ جی male زیادہ لمبے ہوتے ہیں females come females زیادہ لمبی ہوتی ہیں males come لمبے ہوتے ہیں is there any relationship between gender ابھی دیکھیں relationship تو کیا کہیں گے men are on average not taller than women تو ہم کہتے ہیں alternate کیا ہو جائے men are on average taller than women there is a relationship between یعنی ہم نے کہا کہ جی men چونکہ taller ہوتے ہیں women سے تو اس کا مطلب ہے کہ gender کا height کے ساتھ کوئی تعلق ہے جبکہ h0 کہہ رہا ہے gender کا height کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور اگر آپ صرف stats پڑ رہے ہیں اس research کے perspective پہ نہیں دیکھ رہے تو پھر عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ new is equal to this and new is not equal to this یا is greater than this یا less than this ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ہم کیسے لکھتے ہیں h0 کو ہم h0 اکثر یہ ہوتا ہے equal to یا greater than اور equal to یا less than or equal to اور alternate میں کیا ہوگا ہمارے پاس not equal to اگر مثال کو ہم کہتے ہیں کہ یا کسی بھی کمپنی ہے اور وہ کہتے ہیں جی ہمارے جو بل بنایا ہے اس کی جو average life ہے وہ ہے ایک ازار گھنٹے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے لگ دیا new is equal to one thousand تو ہم test کرتے ہیں کہ آیا یہ ایک ازار گھنٹے ہے یا نہیں تو ہم کہیں گے جی new is not equal to one thousand تو دیکھ لیں گے یا تو یہ accept ہو جائے گا تو یہ reject ہو جائے گا اگر یہ accept reject ہوا جی نہیں جی ایک ازار گھنٹے نہیں تھے کام یا زیادہ تھے ایک سیکٹ ہو جائے گا it will we will see by testing it similarly company کہتی ہے کہ ہمارے جو وہ bulb ہم نے بنایا ہے اس کی جو value ہے وہ new is equal to greater than or equal to one thousand ایک ازار سے زیادہ ہی گھنٹے بنتی ہیں تو ہم test کریں گے کہ ایک ازار سے alternate کیا ہوگا یعنی اس کی opposite کیا ہو جائے گا one less than one اور اگر ہوں کہیں گے جی یہ نہیں ہے ہمارے جو let's suppose جو bulb ہم نے بنائے ہیں اس میں ایک لاکھ میں سے صرف تین bulb یا تین سے کم bulb جو ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں defective اس سے زیادہ نہیں ہوں گے تو ہم کہتے ہیں نہیں عالیس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں تو null hypothesis کے بدلے میں بنتا ہے alternate hypothesis اس کے opposite ہوتا ہے ٹھیک ہے so equal sign اس میں ضرور ہوگا یا دیکھیں یہاں بھی equal ہے یہاں بھی ہوگا اور یہاں پہ کیا ہوگا not equal to یا less than یا greater than اچھا اب آگے کیا ہے null and alternate hypothesis will always be opposite each other مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں if null hypothesis h0 is equal to 35 alternate کیا ہو جائے گا not equal to 35 یا greater than 35 یا less than تو میں نے کہا کہ یہ دونوں دوسرے کی opposite ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں جی for example کسی کی average marks جو ہیں اس class کے وہ 35 آ رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں alternate میں کیا ہوگا نہیں 35 نہیں آرہے not equal to یا ہم کہتے ہیں نہیں 35 سے کم آتے ہیں اس class یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ 35 سے زیادہ آتے ہیں تو کوئی بھی ان تینوں میں سے ہم ایک fit کر سکتے ہیں اچھا پھر ایک ہوتا ہے simple hypothesis composite hypothesis simple hypothesis میں کیا کرتے ہیں hypothesis which uniquely specifies all the parameters of distribution جس میں simply straight up forward سب کو لکھا ہوتا ہے جیسے مثال کی طور پر mean of normal distribution is 50 and variance یعنی sigma square is 5 اب یہ simple ہے clear ہے so جو ہمارے parameters ہیں وہ specified ہیں کہ یہ 50 ہے اور یہ 5 composite میں کیا ہو رہا ہے does not specify اس میں specific نہیں ہوتا کیا ہے اب دیکھیں if we say mean distribution is 25 and variance is less than 6 اب یہ fix نہیں ہے less than 6 کیا ہو سکتا ہے 5 بھی ہو سکتا ہے 4 بھی ہو سکتا ہے 3 بھی ہو سکتا ہے 2 بھی ہو سکتا ہے anything تو یہ ہم اس سے کہیں گے composite hypothesis تو کبھی ہمارے پاس composite hypothesis آتا ہے کبھی ہمارے پاس simple hypothesis آتا ہے یہ اب یہ دیکھیں یہ وہ less than والا sign ٹھیک ہے تو simple hypothesis دیکھیں mu 1200 یہاں پہ composite گیا ہے less than 58 اب less than 58 58 سے کم کچھ بھی جبکہ یہ specific ہے کسی طرح sigma 40 ہے یہ greater than 5 6 7 8 till infinity کچھ بھی and similarly sigma square یہ بھی not equal to اب یہ بھی specific نہیں ہے not equal to 64 نہیں ہے 64 نہیں ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے 63 بھی ہو سکتا ہے 65 بھی ہو سکتا ہے whatever similarly یہ 75% ہے اور یہ کوئی less than تو means composite میں کیا ہے specific نہیں ہوتا کچھ بھی ھیک ہے specific نہیں ہوتا اب ایک اور word ہم use کرتے ہیں اسے کہتے ہیں test statistic کہتے ہیں فارمولے کو یاد رکھیں statistic کا مطلب یہ فارمولا یہ statistics نہیں ہیں statistics کہتے ہیں figures کو numbers کو سبجیکٹ کو ٹھیک ہے جو آپ سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں جبکہ statistic کہتے ہیں فارمولا یعنی جیسے ہم parameter کہتے ہیں population تو اسی طرح جو sample ہوتا ہے اس کا statistic ہوتا ہے یعنی population کا parameter ہو گیا اور x-bar sample کا کیا ہو گیا statistic so what do you say on which decision is to be made whether to accept تو یہ ہمارے پاس ایک فارمولا ہوگا جس کے ذریعے ہم calculate کر کے معلوم کریں گے کہ جی hypothesis ہم نے accept کرنا ہے یا reject کرنا ہے تو ہمارے پاس popular statistic ہے z test statistic ہے t ہے f ہے ہم z سے شروع کرتے ہیں پھر t آئے گی پھر f آئے گی ٹھیک ہے نا اور مختلف distribution تو یہ اس پہ آپ کو ابھی ویڈیوز مل جائیں گی ٹھیک ہے باران اب acceptance and rejection ظاہرہا ہم نے کہا تھا یا h-naught accept کریں گے یا reject کریں گے تو کوئی area کوئی values تو ہونی چاہیئے جس کی مدد سے ہم decide کریں گے a value اس سے کم ہوگی تو accept ہوگا اس سے زیادہ ہوگی تو reject ہوگا تو یہ ایک region ہوتا ہے یعنی area ہوتا ہے region in which the values of the test statistic leading to the acceptance nail hypothesis called acceptance region تو اس کو ہم ایسے ذرا دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو یہیں graph پر سمجھ آئے ٹھیک ہے ایک ہے acceptance region ایک ہے rejection اب اس کو ہم ادھر دیکھتے ہیں تاکہ ہم اچھے سے سمجھ آئے یہ ہماری bell shape curved ہے جو میں نے پہلے بھی پچھلی ویڈیوز میں بھی explain کی تھی ٹھیک ہے یہ اس کا right tail کہلاتا ہے اور یہ والا اس کا left tail کہلاتا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ لیں تو یہ آپ کے left hand پہ آ رہا ہے یا آپ کے right hand پہ آ رہا ہے ٹھیک ہے اب جو z test statistic تھا یہ ہمارے پاس value formula ہے z test statistic ٹھیک ہے mu not یا mu is equal to mu is equal to plus minus z alpha by 2 sigma divided by n under root ٹھیک ہے تو یہ plus ہو گیا ادھر والی value minus ہوتی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو value ہے یہ یہاں پہ ہوتی ہے z alpha by 2 کی value ہوتی ہے مثال کی طور پہ کوئی value ہے ہم آسان لے لیتے ہیں یہ value آ رہی ہے let's suppose 4 ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گی minus 4 ٹھیک ہے اب ہم نے جو value calculate کر کے معلوم کی تھی وہ value آ رہی تھی let's suppose 3 تو 3 کہاں پہ آئے گا 3 ادھر آئے گا نا اندر sorry یہ 3 یہاں پہ آ جائے گا ٹھیک ہے یہ ہماری value 3 ہو جائے گی یہ 2 ہو جائے گی یہ 1 ہو جائے گی اور یہ 0 ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ 3 کہاں پہ لائے کر رہا ہے یہ سارا جو ہے یہ ہمارا کہلاتا ہے acceptance region ٹھیک ہے اور یہ ہمارا rejection region ٹھیک ہے اس کو آپ نے بڑے دھیان سے سمجھ دیں ٹھیک ہے تو ہمارے جو z کی value ہوتی ہے alpha by 2 کے ذریعے جو 1.96 1.64 آپ کو یاد ہوگی ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیے تھے 1.58 وغیرہ تو وہ جب 95% پہ عام طور پر جو value آتی ہے 1.96 تو 1.96 یہاں ہو جائے گی اب ہم نے جو calculation کے ذریعے جو value لائی ہے اگر وہ let's suppose value ہے 10 یا 20 یا 30 تو وہ یہاں پہ آ رہی ہے 1.96 سے تو بڑی آ رہی ہے 1.96 ہے یہ 2 3 4 5 6 یہاں پہ آ جائے گا تو کیا ہو جائے گا وہ پھر rejection تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو value ہم نے calculate کی ہے وہ کہاں پہ لائی کرتی ہے تو یہاں پہ جو value ہیں یہ دونوں ہوں گی table value ٹھیک ہے سو ہم کہتے ہیں if table value table value is greater than اور greater than the accepted decalculated value تو پھر ہم اس کو accept کر لیں گے تو بہرحال آسان سی بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اگر آپ کی جو calculated value ہے وہ stable value سے کم آ رہی ہے یعنی اس region کے اندر آ رہی ہے تو یہ acceptance region ہے ادھر یا ادھر آ رہی ہے تو یہ rejection region ہے یہ two tail test میں ہوتا ہے ٹھیک ہے one tail میں کیا ہوگا ایک ہی دنگ یعنی ایک tail ٹھیک ہے یا right ہوگی یا left تو جب ہمارا hypothesis ایسے ہوتا ہے greater than یا less than تو greater than یا less than پھر ایک ہوگا تو less than والی left tail کہلاتی ہے greater than والی right tail کہلاتی ہے ٹھیک ہے اور two tail کیسے ہوتی ہے وہ ابھی ہم نے آپ کو دکھا دی ٹھیک ہے تو left tail کیسے ہوگی مثال کے طور پر یہ left tail ہو جائے گی ٹھیک ہے دیکھیں ایک طرف کو دم نکٹی ہوگی تو یہ left tail یہاں پہ ہمارے پاس ایک value آ جائے گی let's suppose one point nine six یا two two یا کوئی بھی value ٹھیک ہے تو اب جو calculate کر کے آپ نے جو value معلوم کی ہے اگر وہ one ہے تو وہ ادھر آ جائے گی اور اگر وہ three ہے تو وہ ادھر آ جائے گی تو یہ آپ کا acceptance region ہوگا سارا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر ادھر value آ رہی ہے مثال کے طور پر یہ minus two ہے ٹھیک ہے تو وہاں پہ آپ کے پاس جو value آ رہی ہے وہ minus one آ رہی ہے یا ten یا fifteen کچھ بھی آ رہی ہے positive میں آ رہی ہے تو وہ ادھر آ جائے گی اگر آپ کے پاس value آ رہی ہے calculated value آ رہی ہے minus five تو minus five تو ادھر آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ کیا آ جائے گا ہمارا rejection region ٹھیک ہے تو پھر ہم اس کو اچناٹ کو reject کر دیں right tail بالکل اس کے opposite بنے گی ایسے کر ایسے کر کے بنے گی ٹھیک ہے تو پھر ہمارے پاس جو z کی value ہوگی وہ یہاں پہ ہوگی ٹھیک ہے وہ for example ہمارے پاس آ رہی ہے two ٹھیک ہے تو اگر ہمارے پاس جو calculated value ہے وہ four آ رہی ہے تو وہ پھر ادھر آ جائے گی تو یہ کیا ہمارا rejection region اور یہ والا اندر ہمارا کیا ہو جائے گا یہ سارا acceptance region ٹھیک ہے تو two tail میں نے گتا جائے two tail میں کیا ہوتا ہے not equal to ٹھیک ہے تو یہ ابھی اس کی summary دیکھ لیں one tail میں کیا ہو جائے گا یہ less than میں یہ left tail ہے ٹھیک ہے دیکھیں left tail جو میں نے بنائی تھی left side پہ اور یہ one tail right tail ہے یہ بھی right اور یہ two tail ہے دونوں اس میں آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ two tail کا جب جب آپ کا alternate hypothesis not equal to ہو تو یہ two tail ہو گا not equal to کا مطلب ہے کہ اس سے زیادہ بھی اور اس سے کم بھی جبکہ جب greater than ہوگا تو یہ right tail test ہوگی جب less than ہوگا alternate تو یہ left tail ہے تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا question کے اندرم مثال کے دور پہ question میں آ رہا ہے کہ جی میو ہمارا ہے وہ 30 جبکہ ہم کہتے ہیں کہ یار یہ 30 سے زیادہ نہیں ہو سکتا تو یہ question میں آپ کو لکھا ہوگا تو جب زیادہ نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کم ہوگا تو یہ پھر left tail test ہوگا ٹھیک ہے جی ایک اور time use ہوتی ہے اس سے کہتے ہیں level of significance level of significance کیا ہوتا ہے آپ کو یاد ہوگا confidence interval جب ہم نے پڑھا تھا تو ہم نے کہا تھا وہ ہوتا ہے one minus alpha یہ ویڈیو میں ہم نے بڑی تفصیل discuss کیا تھا ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے کیا confidence interval ہم نے پڑھ لیا تھا تو one minus alpha تو alpha کیا ہو جائے گا یہ level of significance تو اگر one minus alpha کیا ہے 95 ہے ٹھیک ہے تو alpha کتنا ہو جائے گا یعنی one میں سے کتنا minus کریں تو 95 آ رہا ہے 5 ٹھیک ہے نا یعنی 100 میں سے اگر ہم 5 کو minus کریں گے تو کیا جائے گا 95 یہ confidence interval اگر 95 ہے تو alpha آپ کا کیا ہو جائے گا 5 اسی طرح اگر confident interval 90 ہے تو alpha کتنا ہو جائے گا 10 probability of rejecting the null hypothesis H0 when H0 is assumed to be یعنی یہ وہ chance of error ہوتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے H0 کو reject کر دیا جبکہ actually H0 ٹھیک تھا کیونکہ ہم نے sample کی base پہ کیا تو sample کا ضرور نہیں ہے کہ سارا result ٹھیک بھی ہو تو اگر ہم 95% confident تھے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم 5% ہمارے پاس chance of error ہوتا ہے تو that alpha means that whenever we are rejecting H0 while H0 is true ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا کیونکہ ہم population کو تو study نہیں کرتے ہیں ہم سیمپل کی base پہ فیصلہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ alpha یعنی chance of significance level جو ہے وہ ہمارا 5% ہے so in testing hypothesis most commonly used alpha یا 5% ہوتا ہے یا 1% ہوتا ہے بہت mostly یہی use کے جاتے ہیں تو اگر 1% ہوگا تو اس کا مطلب ہے confidence interval آپ کا 99% ہے اور اگر 5% alpha ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کا confidence interval 95% ہے ٹھیک ہے جی i hope کہ آپ کو ٹرم سمجھ آ گئے ہوں گے انشاءال اگلی ویڈیو میں ہم پورا ایک numerical solve کریں گے ہم نے کہا کہ ہم سوچا کہ یہ بہت لمبی ہو جائے گی تو اس لئے ہم نے اس کو یہاں پہ ختم کیا اور انگلی اس میں ہم solve کریں گے بہرلہ اگر آپ status کو پورے ڈیٹیل میں پڑھنا چاہتے ہیں numerical solutions کے ساتھ یہاں پیکنگی ویڈیو میں تو اتنا ٹائم ہوتا ہے میل کے ذریعے آپ مجھے کانٹریکٹ کر سکتے ہیں ہم آن لائن کلاس بھی لیتے ہیں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ thank you very much take care اللہ آپس